میرا فرینڈ دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواغت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواغت کرتا ہوں آج کا جو میرا ٹاپک رہے گا کافی لوگوں کا کمنٹ تھا کی ٹینڈم لیفٹنگ اور ٹیلنگ لیفٹنگ میں کیا ڈیفرینٹ ہے آپ ڈیٹیل سے بتائیں دیکھیں لیفٹنگ بہت ٹائپ سے لیفٹنگ ہوتے ہیں اس کو کٹیگری میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ میٹھٹ سمجھنے میں آپ کو ایزی ہو جائے تو یہ سب ہی کے لیے ہے جو نولیج جو ریگر میں ہے یا ریگر سپروائزر میں ہے یا کوئی لیفٹنگ میں ہے یا لیفٹنگ میں آنا چاہتا ہے یا ریگر کام میں آنا چاہتا ہے تو ان سب کے لیے یہ جو نولیج ہے یہ سب ہی کے لیے ہے تو یہ جسٹ ایک جانکاری ہے لیکن آج کل جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک نسکے کی جیسا کام کر رہا ہے آپ لوگوں کا بہت زیادہ پیار ہے اور کافی لوگوں کو ان سب چیزوں سے فائدہ بھی ہوتا ہے تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے جیسا آپ کو پتا ہے اور میں نے ہر ویڈیو میں بتایا لیفٹنگ تین ٹیپ کے ہوتے ہیں پہلا فرسٹ آپ کو بیسک لیفٹنگ یا جنرل لیفٹنگ سیکنڈ اس کے بعد آپ کو ہیوی لیفٹنگ آ جائے گا اس کے بعد تھرٹ کیٹیکل لیفٹنگ کیٹیکل لیفٹنگ میں ٹینڈم لیفٹنگ بھی آتا ہے ایٹی پاسنٹ سے اگر کلکولیشن میں اب آو گیا تو اس کے اندر بھی آپ کا کیٹیکل لیفٹنگ ہو جائے گا لیکن ٹیلنگ لیفٹنگ میں ڈیفرنٹ کیا ہے آج اسی ٹوپک پر میں بات کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں گے اگر آپ ویڈیو شروع سے آخر نہیں دیکھیں گے تو آپ اس ویڈیو کے اندر میں نے کیا بات کیا آپ شاید اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ اس کی بلکل بھی نہ کریں continue اس ویڈیو کو واش کریں سب سے پہلا ٹینڈم لیفٹنگ ٹینڈم لیفٹنگ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ایک چیز کو دو کرن لیفٹ کر رہا ہے تو وہ ٹینڈم لیفٹنگ ہوگا لیکن ٹیلنگ لیفٹنگ کیا ہے آج میں ٹیلنگ لیفٹنگ اپنے آپ کو ویڈیو کے اندر بھی سمجھاؤں گا میں سیکنڈ آپ کو اس ویڈیو کا ایک پیکٹیکل بھی دیکھاؤں گا کس طریقے سے ٹیلنگ لیفٹنگ کیا جاتا ہے ٹینڈم لیفٹنگ میں آپ کو ایکوالی لیفٹنگ پلان بنانا پڑے گا اگر آپ کے پاس پانس ٹینڈ کا کوئی میٹریل ہے اس کو ٹینڈم لیفٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو دھائی ٹن دھائی ٹن اس کو دینا پڑے گا لیکن اس کے اندر ایک سمجھ آ رہا ہے آپ ہوک کا کتنا ڈیسٹینس پر اس کرن کو رکھے اس کرن میں جیسے چار ہوک لگا دیئے ایک پارٹ پر اور اس کرن میں آپ دو ہی ہوک لگائے زیادہ اس کو دے دیئے اور اس کو تھوڑا سا کم دے دیئے تو اس میں بھی آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ مجھے اس کو ٹونٹی پرسنٹ دینا ہے یا اس کو ہنڈے پرسنٹ دینا ہے یا نبی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ اس کو دینا ہے تو آپ کو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے تو آپ سوچیں گے اس کو ہم کس طریقے سے کریں گے اب ظاہر سی بات ہے جب ہم لوڈ ایک دو ہوک ادھر لگا دیئے دو ہوک ادھر لگا دیئے دو بیلٹ ادھر لگا دیئے دو بیلٹ اس کرن میں لگا دیئے تو یہ براباری لوڈ اٹھائے گا جب اس کو ایک دو ہوک ادھر لگا دیئے اس کرن میں پھر چار ہوک ادھر اس کرن میں لگا دیئے دو ہوک اس میں لگا دیئے تو ظاہر سی بات ہے یہ کرن آپ کا زیادہ ویٹ اٹھائے گا یہ کرن کم اٹھائے گا تو آپ کو سب سے پہلے پلاننگ سے پہلے ان چیزوں پر دھیان دینا ہے سیکنڈ چیز یہ تو آپ معلوم پڑھ گیا کہ ٹینڈم لیفٹنگ میں برابری لوڈ اٹھانا اور ایک جگہ سے اٹھانا دوسرے جگہ شپ کرنا ایک رکھ دیا یہ ٹینڈم لیفٹنگ آپ کا پورا فینش ہو گیا لیکن ٹیلنگ لیفٹنگ کیا ہے بات اس مدعے پر ہے اس ویڈیو کے اندر یہی چیز پر میں بات کرو ٹیلنگ لیفٹنگ کیا ہے ٹیلنگ لیفٹنگ مطلب دو کرن ایک لوڈ کو اٹھائے گا سیم اسی طریقے سے بات اس کو پلٹی کرنے کا کوئی میٹریل ہوتا ہے کوئی بھی سامان کو پلٹی کرنا یا اس کو صحیح پوزیشن پر کرنا اور دو کرن کے ذریعے تو وہ اس کو ٹیلنگ لیفٹنگ بولتے ہیں لیکن ٹیلنگ لیفٹنگ میں ہمیں کیا کیا پرکوشن رکھنا ہے کیسے اس میں لیفٹنگ پلان بھرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے اس لیے کی ٹیلنگ لیفٹنگ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ہائیوی کرن کپاسٹی کا چوئس کیا جیسے لوڈ کے اکورڈنگ کی اس کو میٹریل ایٹی پرسن پورا اس کو لوڈ دینا ہے ایٹی پرسن اس کو دی دیا ٹونٹی پرسن اس کرن کو دی دیا خالی ہے جس سپورٹ کے لیے تو یہ آپ ٹیلنگ لیفٹنگ کر سکتے ہیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ ٹیلنگ لیفٹنگ میں آپ کو بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے کہ اس کو پلٹی کرنا کافی ریسک ہی ہوتا ہے ایک کرن سے پلٹی نہیں کرتے کیونکہ اس میں کافی ریسک ہوتا ہے اگر لوڈ پلٹی کیے لوڈ ٹوٹ سکتا ہے کرن پر زیادہ جھٹکا سکتا ہے اس کے لیے ہم لوگ ٹیلنگ لیفٹنگ میں دو کرن کا یوز کرتے ہیں اس سے کیا آرام سے پلٹ ہو جاتا ہے ایک کرن پر زیادہ ویٹ آتا ہے دوسرا پلٹی کر کے اس کو رک دیتا ہے تو ہم نے کس طریقے سے پلٹی کیا وہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کے لئے میں کہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور ہماری ویڈیو کے اندر آپ کو باتوں کے ساتھ آپ کو ایکزمپل بھی سکھائے جاتا ہے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آپ اپنے زندگی میں نولیج لائے اور نولیج کو انکریس کریں اور اپنی لائف کو آگے بڑھائیں تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے اندر سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میرا جو پرپس تھا اسی کے مقصد سے تھا کہ آپ کو ٹینڈم اور ٹیلنگ لیفٹنگ کے بارے میں بتانا آپ سمجھ گئے ہیں کہ ٹینڈم دو کرین سے اٹھانا اور ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے جگہ سیم وہی پوزیشن میں رکھ دینا ٹیلنگ لیفٹنگ ایک لوٹ کو پلٹی کرنا دو کرین کے ذریعے تو اس طریقے سے آس کے اندر کافی زیادہ کرٹیکل بھی ہے آپ کو سیپٹی کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے آپ کو اس میں مائنڈ بھی یوز کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو کوئی ٹریننگ کلاس میں ان چیزوں کو نہیں سکھا جائے گا تو یہ آپ کو خود کو پرسنل ایکسپریئنس ہونا چاہیے یا ان چیزوں کے اوپر جو ٹوپک بتاتے ہیں جو ایکسپرٹ ان چیزوں پر آپ کو دھیان دینا چاہیے یا کوئی ورک سائٹ پر ہو رہا ہے ان چیزوں پر آپ دھیان دیں گے تب جا کر آپ کو یہ ایک ایکسپریئنس ملے گا آئی ہوپکہ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا اور آگے ویڈیو دیکھیں کچھ سیکھ سیکھا اور آگے fate چیزوں میں چھing گر ، چیزوں کے relaxing